اسلام علیکم ویلکم بیک تو ٹرائ فلو جینل آج ہم آپ کے ساتھ مرکری کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے سولر سسٹم کا سب سے چھوٹا پلانٹ ہے اس ویڈیو میں ہم مرکری کے کچھ دلچسپ حقائق اور خاص فیچر کے بارے میں جانیں گے اور بات کریں گے اس پلانٹ کی سٹیڈی کرنا کیوں انٹرسٹنگ ہے تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں مرکری سورج کے سب سے قریبی سیارہ ہے اور اسی وجہ سے اس کے کچھ یونیک ریکٹریسٹر سے ہیں مرکری کا ایک سال صرف اٹھاسی دنوں کے برابر ہے جس کی وجہ سے مرکری کا ایک سال دنیا کے سال سے کم سے کم ایک چتھائی ہے مرکری کے ایکسس کے گرد روٹیشن بھی بہت ہی دھیمی ہے مطلب کہ وہ ففٹی نائن ڈیز کے اندر اپنے ایکسس کے گرد روٹیشن کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینی سال تقریب برن پہنچ چھ سال کے برابر وہ اپنے ارد گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے مرکری اپنے چھوٹے سائز کے باوجود بہت ڈنس پلانٹ ہے یہ تقریباً اس میں تقریباً سیونٹی پرسنٹ میلز کا لارچ میٹالک کور ہے اس کور کے ذمہ دار ایک جیانڈ امپیکٹ ہے جس نے ارلی ہسٹری میں مرکری کے آوٹر لیئر کو کافی حد تک برباد اور ہتم کر دیا ہے مرکری کے سرفیس پر بہت سے امپیکٹ کریٹر نظرات ہیں اس پلانٹ کی تھن ایٹموسفیر کی وجہ سے کوئی ایریجن یا ویدرنگ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس کے امپیکٹ کریٹر اور بھی جیالوجیل فیچر پریزرو رہتے ہیں مرکری کا مگنیٹک فیلڈ بھی اس کے چھوٹے سائز کے باوجود بہت سٹرونگ ہے اس کے مگنیٹک فیلڈ کا ذمہ دار مرکری کا کور ہے جو ابھی بھی پارچلی مولٹن ہے اور کنویکشن پروسس کے انتھرو گزر رہا ہے مرکری کے ایک جیالوجیل اور مگنیٹک فیچر کے علاوہ اس پلانٹ کی پروزمیٹی سورج کے ساتھ ہونے کی وجہ سے سینٹیفیک سٹرٹی کے لیے بھی بہت امپورٹن ہے سینٹیفیک اس کی سرفیس اور ایٹموسفیر کی سٹرٹی سے ہمیں سولر سسٹم میں پلانٹ کی شیپ اور اس کے ہونے والے پروسس اور ارلی سولر سسٹم کی کنڈیشن کے بارے میں بھی کچھ کافی کچھ حد تک سلنے کو ملا ہے فینلی مرکری سپیس ایکسپلوریشن کے لیے بہت ہی امپورٹن ہے بہت سے سپیس کرافٹ اس پلانٹ پر جا چکے ہیں جیسے کہ ناسا کے مسنجر سپیس کرافٹ جو کہ دو ہزار گیارہ سے دو ہزار پندرہ تک مرکری کے آوربٹ میں گھومتا رہا اس مشن سے ہمیں مرکری کی سرفیس کمپوزیشن اور مگنیٹک فیلڈ کے بارے میں کافی کچھ پتل چل چکا ہے بعد کے مشن کے لیے بھی راستہ کھل چکا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے ہماری یہ ویڈیو لائک کر دیں ہمارا چیل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ